اس کے چہرے کا غور سے جائزہ لیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ ہنوز پریشان ہی نہیں اب خاصے متوحیش بھی نظر آ رہی تھی مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی ماں کا خیال رکھ لیا تم جانتی ہو وہ تمہارے بغیر کس قدر دکھی اور بے گھرسی ہو گئی تھی میں نے نکھت کی طرف دیکھ کر گویا اسے سرزنش کرنے کے سے انداز میں کہا وہ خاموشی سے سن رہی تھی میں مزید بولا تمہیں رویہ سے ان کا دل دکھا ہے یہاں بھی ان کا دل نہیں لگا اور وہ اپنی کسی سہیلے کے ہاں چلی گئی تھی لیکن مجھے تمہارے بدلے ہو رویہ سے کوئی دکھ نہیں نہ ہی مجھے اس کی پرواہ ہے میں نے جیسے آخر میں دل کی بڑھاس بھی نکال لی تب اس نے اپنا قدر جھکا ہوا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں چونک پڑا اس کی آنکھیں نمناک تھی میں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی پل میں تولا پل میں ماشا سہراب میں تمہاری ہم دردی کے لیے شکر گزار ہوں کیا تم اور امی جان میری اتنی سی بھی بات نہیں سمجھ پا رہے ہو آخر کیوں بلاخر اس نے رسانیہ تمیز سے التجاز سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کیسی بات میں نے سوال کے نظروں سے اس کی طرف دیکھا پپا بے شک مممہ کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتے ہوں لیکن وہ ایک بیٹی اور باپ کے رشتے کو کیوں نہیں سمجھتی اور شاید تم بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو کہتے ہو وہ وہ مجھ سے نگاہیں چھوڑانے کے انداز میں اپنا سر چھکا کر خاموش ہو گئی یا تمہاری غلط فہمی ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں اور تمہاری مممہ بھی لیکن جو اتوار تم نے ہمیں باپ بیٹی کا رشتہ سمجھانے کے لیے اپنائے ہیں وہ غلط تھے کیا ایک بیمار باپ یا بیمار شہر جو اپنی زندگی کی آخری سانسوں پر ہے ایسا نازک وقت میں اسے تنہا چھوڑ دینا چاہیے یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے اس نے جیسے ترپ کر کہا تمہیں چونگ پڑا آخری سانسے کیا مطلب ہاں پپا کے خون میں سرخ ذرات کی کمی اور سفید ذرات کی زیادتی ہونے لگی کہ ڈاکٹروں نے ان کی زندگی کا صرف ایک مہہ کا عرصہ بتایا ہے یا بتاتے ہوئے وہ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکی اور بری طرح سزک کر رو پڑی مجھے ایک دھچکا لگا سچی بات تو یہ تھی کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا اس کی بات پر کہ اقبال ایک ڈان تھا ایک گارڈ فادر ایک بڑے جناہم پیشہ گروہ کر روح روان اس حال کو بھی پہنچ سکتا ہے لیکن مجھے یقین کر لینا چاہیے تھا یہ مقافات عمل ہے اللہ کی لاتھی ایک ظالم کو آخر سبق دینے کے لیے حرکت میں آ چکی تھی اور شاید میرا انتقام قدرت لے رہی تھی بلکہ میرا ہی نہیں ان ہزاروں بے گناہ لوگوں کا بھی جو اب تک اقبال کے ظلم اور صفاقیت کی بھینٹ چڑھ چکے تھے تاہم نے ایسا کوئی تفسرہ نکھت کے سامنے کرنے سے گریز کیا اور بولا دنیا میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے تمہارے باپ کے پاس لوگوں اور دولت کی کیا کمی ہے وہ بیرون ملک جا کر بھی تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ بلڈ کینسر کی خطرناک قسم ہے لا علاج ہے نکھت آنسو پونچ کر بولی اسی حصنا میں شگفتہ خاتون اندر داخل ہوئیں ان کے ہاتھ میں چائے کی ٹری تھی انہیں شاید نکھت نے سب بتا دیا تھا وہ خاموش تھی قریب رکھی تپائی پر انہوں نے ٹری رکھ دی بیماری صحتیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے میں نے سنجدگی سے کہا مگر ایسے انسان کو اپنے گناہوں سے طائب ہو کر بارگاہِ الٰہی کے حضور سجدہ ریز ہو جانا چاہیے مگر افسوس اور معاذت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کے برعکس میں نے کل بنگلے پر ان سے ملاقات کے دوران ایسی ذرا جھلک بھی نہیں دیکھی وہ بھی اپنی فرعونیت پر قائم ہے اسے کوئی شرمدگی یا احساس ندامت تک نہیں گناہ اور لذت گناہ پر انسان اپنے دل میں ذرا سی شرم اور ندامت بھی پیتا کر لے تو بھی خدا معاف کر دیا کرتا ہے مگر تمہاری انہی باتوں نے انہیں تیش دلایا تھا ورنہ وہ نکت کہتے ہوئے ایک تم خاموش ہو گئی شاید اس کے پاس میرے تفسرے کے بات کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا آگے بولیں تم پپا کو معاف کر دو میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا میں نے تمہارے لئے پپا سے بات کی تھی وہ تم سے دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں مرلی اب اس بات میں کوئی کشش نہیں رہی یا نکت منروکے سے انداز میں کہا جو شخص خود لاچار بے بس اور مقافات عمل کے زد میں آیا ہوا ہو بھلا وہ کسی کا کیا بھی گار سکتا ہے مرلہجے میں تنزیہ تلخی کی کارٹ اترائی تھی ان سے کہو اپنے جرائم کا اعتراف کریں اور خود کو قانون کے حوالے کرتیں اب نگوزشتہ گناہ آلود زندگی سے طائب ہو کر بچی خوشی زندگی کا یہ ایک ماج جیل میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزارتیں شکفتہ خاتون جو چاہے کی ٹری رکھنے کے بعد خمری قریب ہی کرسی پر خاموشی سے براجبان تھی اگدہ مترمیان میں بول پڑی ان کی بات غلط نہیں تھی یہی کچھ میں بھی کہنا چاہتا تھا البتہ نگہت نے تڑپ کر ماں کی طرف دیکھا ساتھ اس کی آنکھ اور چہرے ستی کا پن بھی نمدار ہوا مگر فوراں ہی مادوم پیخ ہو گیا وہ شاید جواب میں ماں سے کوئی تندو تلخ جملہ کہنے والی تھی لیکن میرے سامنے ان کا لحاظ کر گئی تھی میں نے بات بدلنے کے خاطر کے کہیں دونوں ماں بیٹی کے درمیان تلخی نہ شروع ہو جائے نگہت سے پوچھا چہدری جی برادران اور ان کا خطرناک گماشتوں کے بارے میں تم نے کوئی بات کی تھی اپنے باپسے ہاں نگہت نے اس بات مصر کو جنبش دیتے ہوئے کہا اس درمیان میں شکفتہ خاتون نے چائے کے لیے ہمیں متوجہ کیا وہ چائے بنا لائی تھی اس لیے مجھے بھی ایک کپ اٹھانا بڑا ایک گھونٹ لیتے ہوئے میں نکھت کا چہرے کی طرف تکتا رہا وہ کہہ رہے تھے یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے انہوں نے میرے سامنے اسی وقت ان لوگوں سے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا تھا بڑے چودری شاہلہ جی نے تمہارے بارے میں بڑے گھناؤنے الزامات لگاتے ہوئے پپا کو بتایا تھا کہ تم نے ان کے گھر پر ان کی عزت اور غیرت پر حملہ کیا ہے ان کے جوان بیوی نادیا اور نادوں کو بھگا کر لے گئے ہو یہی نہیں اس کے یار بھولا کے بھی اس سلسلے میں پوری پوری مدد کی جسے بعد میں حدا کر دیا گیا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میری بہن اور مانگیتر فوزیہ کا انہوں نے کیا حشر کیا منتلخی سے کہا کیا وہ دونوں خواتین میری عزت اور غیرت نہیں تھی پھر مجھے بھی قید میں رکھا حالانکہ ہم نے تو ان کا کھوچھ نہیں بگاڑا تھا ہاں تو انہوں نے اس بارے میں مجھے جو کچھ بھی تفصیل سے بتایا تھا وہ میں پپا کے گوش گزار کر چکی ہوں پپا نے بھی اس حوالے سے انہیں سمجھایا تھا مگر یا ان کے ہر دھرمی ہے میں نے درمیان میں اس کی بات کار دی وہ جب تک میرے مقابلے میں رہیں گے میری ان سے دشمنی چلتی رہے گی خواہ سکتے آگے جا کر پپا یہ سب سنبھال لیں نکھت نے کھولے سے کہا اس کی آواز مجھے کھوکلی محسوس ہوئی یوں جیسے وہ مجھے ٹال رہی کھو میں بھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک شکفتہ خاتون درمیان میں بول پڑی تخاطب ان کی بیٹی ہی تھی میرا خیال ہے بیٹی تم اب سوراب بیٹے سے مقصد کے بات کر ڈالو باقی معاملات بھی دیکھتے رہیں گے ان کے بعد پر میں نے چاؤں کر شکفتہ خاتون کی طرف دیکھا اور پھر میری مستفسرانہ نظریں وہاں سے گھوم کر نکھت کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئیں مقصد کی بات وہ کیا ہے میرے موں سے اس تفساریہ برامت ہوا نکھت نے ایک گھری سانس لے اور بولنے سے پہلے ماں کی طرح دیکھا نجانے یہ کوئی اشارہ تھا یا پھر کچھ اور شکفتہ خاتون خالی کا پورٹری اٹھا کر خاموشی سے کمرے سے نکل گئیں مہندر سے مسترب اور علچین امیز تجسس کا شکار ہو رہا تھا کہ نجانے اب نکھت کیا کہنے والی تھی سوراب پپا نے تم سے ایک اور اہم موضوع پر بھی بات کرنا تھی ان کا مقصد ہرگز ہرگز تم سے اس دن بحثوں مباہ سے یا بدمزگی کا نہیں تھا مانکے جاتے ہی وہ آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے سے بولنے لگی میری یک ٹکسین نظریں اس کے چہرے پر جمع رہیں ایک ذرہ تواقف کے بعد وہ آگے کہنے لگی لیکن شاید تمہیں اچانک وہاں دیکھ کر ان کے اندر کا دبا ہوا غبار امڑ پڑا وہ بیمار بھی تو ہیں ان پر چچڑا پن تارے رین لگائے پھر پپا سے تمہاری بحث اور تل کلامی کے سبب میں بھی خود پر کابو نہیں پا سکی اور تم سے بھی میری بدمزگی ہوگی اس کی پہلے تم سے معذرت چاہوں گی مجھے وہ مقصد کے بات بتاؤ جس کے لئے تم نے بلاخر یہاں یعنی اپنی ماں کے گھر میں قدم رکھا ہے میں اس کی بات کاٹ کر سنجدگی سے کہا اب مجھے لگا کہ جیسے وہ خود سے یا اپنی ماں کی محبت میں یہاں نہیں آئی تھی مقصد کی بات یہ ہے کہ اس وقت پپا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے وہ شاید اپنی ادا یا اور کسی خاطر تم سے بات نہ کر پائیں مگر پلیز میں تم سے اپنے پپا کی مدد کیلئے درخواست کرتی ہوں کہتے ہو اس نے میری آگے اپنے دوروں ہاتھ چھوڑ دیئے اور اس کی آنکھیں پھر نمناک خونے لگیں تمہیں مجھے کونسا لطیفہ سنا رہی ہو نگھت بی بھی میں نے تنزیہ اور یکسر اجنبیت لہجے میں اس سے کہا یا پھر تمہارے ڈان باپ کی یہ کوئی نئے سازش ہے نچاتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تنزیہ تلخے گھلائی تھی نگھت نے مجھے بڑی درد بھری نگاہوں سے دیکھا پھر اسی لہجے میں بولی سہراب تم تو ہمارے ہمدرد اور خیر خواہ ہو پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایک دم میرے ساتھ دشمنی پر کیوں اترائے تھا لیکن اب نہیں ہوں میں نے بدلصور برحمی اور سنگدلی سے کہا تمہارے کل والے رویے نے مجھے زبردست شاک پہنچایا نگھت میرے لہجے میں اجنبیت کھلائی تھی آگے بولا مجھے وقت اور تمہارے اس روز کے سلوک نے باور کروا دیا تھا کہ سچ اور سچائی کو تسلیم کرنا ایک الگ حقیقت ہے اس کا ساتھ دینا دوسری تمہیں اپنے باپ کے کالے کرتوتوں کا چترہ علم ہو چکا ہے مگر باوجود اس کے کہ تم نے اس کی حمایت میں میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ماں کے ساتھ بھی نارو برتاؤ کیا اور یہ مجرم شخص کی حوصلہ افضائی کی میں نے ان کے غلط کاموں پر سرزش کی گئے میں نے ان کے کسی کام پر کوئی حوصلہ افضائی نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتی ہوں نہ ہی کبھی ان کا ساتھ دیا فروان سے لہجے میں بولی میں تو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہتی ہوں وہ بیمار ہیں عارضہ ایک کلب کے ہی نہیں عارضہ خون کے اخترناک مرض میں بھی مبتلا ہیں وہ چند دنوں کے مہمان ہیں آخر تمہیں اور امی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھا رہی کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہے وہ رو پڑی میرے دل کو تھوڑا ساتھ دھچکا لگا سوچا کہیں میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرنے لگا تھا چند لہزے اسے غور سے روتا اور سسکتا ہوا دیکھتا رہا پھر آہستہ سے بولا یا رونا دھونا بند کرو اب کہی بات تمہارے پپا کی مدد کی تو میرا بھی اس سلسلے میں وہی جواب ہے جو بہن جی دے چکی ہیں یعنی انہیں اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہئے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے عبادت میں مشغول ہو جائیں تم کوئی مدد نہیں کرو گے وگدم رونا بند کر کے میری طرف دیکھ کر بولی میں کیا کر سکتا ہوں تم سنو گے تو تمہیں معلوم ہوگا نا اچھا بولو میں سن رہا ہوں تو مگر چاہو اور ان کی مدد کرو تو میرا خیال ہے کہ پپا کی حالت کافی حد تک سمل جائے گی وہ پر امید ہو کر بولی ٹھیک ہونے کے بعد کیا وہ وہی کریں گے جو بہن جی اور میں کہتا ہوں وہ چپ ہو گئی پھر بولی تم ان کی مدد کی عامی تو بھرو ہم انہیں مل کر سمجھا لیں گے پیسے یہ تو میں تم سے یوں ہی تمہارا غم حلقہ کرنے کے لیے کیا رہا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ مدد والی بات میرے لیے ایک لطیفہ ہی ہے میں نے فضا کی قدورت کو دھور کرنے کے حلقی مسکرار سے کہا تو وہ بولی نہیں یہ لطیفہ نہیں ہے پپا کو واقعی تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور یہ بات میں نے ہی ان سے کہی تھی کہ سہراب ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے مجھو اس کی بات پر پھر ایک جھٹکہ لگا کیا مطلب خان لیکن تمہیں اس کے لیے میرے ساتھ اقبال چوک والے بنگلے پر چلنا ہوگا پپا خود تمہیں اپنی مسئبت سے آگاہ کریں گے مگر پلیز ان سے کوئی ماضی کے حوالے یا دشمنی کے سلسلے میں کوئی بات مت کرنا پلیز تم بتا تو دو مجھے انہیں مجھ سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے میں نے کہا میں خود حیران تھا تقدیر یہ مجھے کیا دکھا رہی تھی میرے آزلی دشمن جس کی وجہ سے میری زندگی تغیر و تبدل اور مسائب و آلام کا شکار رہی آج اتنے بڑے ڈان کو میری مدد کی کیوں کر ضرورت پڑ گئی تھی کچھ عجیب ہی سا مہممہ بنا ہوا تھا نہیں وہ خود ہی بتائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ تم ہی ان کی مدد کر سکتے ہو چلو نا پلیز وہ منت بھر لہاج میں بولی میں نے فون کر دوں کی وہ ہمیں لینے کے لیے ارچد یا مقبول کو گاڑی دے کر یہاں بھیج دیں گے بہر کیف مجھے تجسس تو ہوا کہ اپنے درینہ دشمن سے مل کر معلوم تو کرنا چاہیے کہ اکر خطرناک بیماریوں کے بعد وہ کون سی ایسے مصیبت کا شکار ہو چکا ہے اس پر ترہ یہ کہ اپنے دشمن سے اس مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی اگرچہ اس میں اس کی لادلی بیٹی نگھت کے سفارشی کا دخل تھا ٹھیک ہے تم چلو میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ رہا ہوں میں نے اٹھتے ہوئے کہا میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا اوکے جیسے تمہاری مرضی مگر وعدہ کرو کہ تم ابھی وہاں پہنچ رہے ہو اس نے امید بھرے لایچے میں کہا وعدے کی کیا ضرورت ہے جب میں نے کہہ دیا تو پہنچی رہا ہوں نہ بھی میں نے سنجدگی سے کہا تو وہ مطمئن ہو گئی میں بہت سے رخصت ہونے لگا تو میرے منع کرنے کے باوجود نگھت اور بہن جی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی میں نے ابھی باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک باہر کس گاڑی کے ٹائروں کی چچرہت سنائی تھی اس کے چیرے پر ہواییاں اڑ رہی تھی اسی عالم میں وہ دروازے کی جانی پڑا کاری دیکھ کر بہن جی تو نہیں البتہ نگھت پریشانی کے عالم میں میرے ساتھ ہی باہر آ گئی کیا ہوا مقبول خیریت تو ہے تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو وہ متوہش ہو کر بولی بی بی جی صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی مقبول بھوکلا کر بولا کیا ہوا پپا کو مجھے ابھی گھر لے چلو وہ متوہش ہو کر بولی کرنہ ہی اسپطال چلے بی بی جی مقبول بولا میں اسی لیے تو آپ کو لینے آیا ہوں صاحب میرے ساتھ چلو گے اس نے مجھ سے التجایا پوچھا میرے جانے کب کیا سوال ہے پہلے تم جاؤ میں بعد میں دیکھتا ہوں اسے ماں کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک چوکٹ سے باہر قدم نہیں رکھا تھا وہ شدید تزبزب کا شکار تھی اس نے میری جانب دیکھا تو میں اس کا اشارہ سمجھ کر خولے سے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دے بیٹھا تب ہی وہ بیٹی سے بولی ٹھے رو میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ سر چادر لے لوں بہن جی نے کہا اور نکھت رو تھے سسکتے کار میں جا بیٹھی ذرا دیر بعد بہن جی چادر اوڑے نکلیں کھر کھتالہ لگایا پھر وہ بھی کار میں جا بیٹھی کار اسٹارٹ ہو کر تیزی سے نکل گئی میں چند ثانی ہونٹ بھیچے گم سمسی کیفیت میں وہیں کڑا رہا اس کے بعد اسی عالم میں پیدل اپنے گھر کی جانب چل دیا اپنے گھر کے دروازے سے ابھی میں چند قدم ہی کہ فاصلے پر تاکر ٹھٹک کر رکھ گیا راہیلہ کو میں نے جادر لپیٹے گھر کے دروازے سے باہر نکلتے دیکھا اس کے امراض دو مرد عورت تھے وہی ادہیڑ عمر اسی حلیے کے ساتھ جو مجھے پہلے فوزیہ بھی بتا چکی تھی پہلے تو خیال ہے کہ راہیلہ کو آواز دھو مگر پھر کچھ سوچ کر ارادہ بدل دیا کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے راہیلہ کو وہ دونوں ادہیڑ عمر مرد عورت بھولانے اور اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے تھے اور راہیلہ جیسے ان کی معمول بنی ہمرا تھی تھوڑے ہی فاصلے پر رکشہ کھڑا تھا یوں لگا جیسے وہ انہی کے لئے کھڑا تھا تینوں لپک کر اس میں سواروں گئے کار کی چابی ہر وقت میری جیب ہی میں رہتی تھی میں جلدی سے پلٹا کھر کے باہر ہی کھڑی کار میں بیٹھا اور ایک گلی سے گھوم کر مین روڈ پر آ گیا دوسری گلی سے وہ رکشہ بھی مین روڈ پر آ گیا تھا میں نے کار اس کے تاہکم میں لگا تھی میرے دونوں ہاتھ اسٹیرنگ پر جمع ہوئے تھے اور آنکھیں ونڈ اسکرین کے پار دوڑتے رکشے پر تھی اس وقت میرا دل جیسے کنپٹیوں پر دھڑک رہا تھا کہا ہی لیکن پرسرار چکروں میں پڑ گئی تھی اور کیوں یہی الفاظ میرے دماغ میں رہ رہ کر گردش کرتے رہے کون لوگ تھے یہ ان کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے کیا یہ میرے کسی دشمن کی سازش ہو سکتی ہے جن کی جڑوں میں میں نے وار کیا تھا لیکن نہیں دشمن تو میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے وہ ایسی حرکتوں میں وقت ضائع نہیں کر سکتے تھے تو پھر یہ کون تھے کیا ان کا میرے موجودہ حالات زندگی سے کوئی تعلق بنتا بھی تھا یا نہیں یہی کچھ سوچتے ہوئے میں رکشے کا تعاقب کرتا رہا اس وقت دو پیر کے دو بج رہے تھے مجھے یقین تک راہیلہ کے ان دونج ملاقات کے لیے وقت پہلے سے تہشدہ ہو گا انہوں نے دروازے پر دستک دی ہوگی اور راہیلہ کوئی بہانہ بنا کر نکل آئی ہوگی مگر فوزیہ تو اس کے نکلنے پر ضرور چونکی ہوگی بشرتک کہ اسے پتا ہو تھا کیا خبر راہیلہ اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکل آئی ہو سیالکوٹ کی شہراؤں پر ٹریفک روا دوا تھا دسف گھنٹے بعد رکشہ ایک ٹیڑی مڑی اور تنگ سی گلیوں والے محلے میں تاخل ہو گیا کار کا مزید اندر جانے کا مطلب پھنس جانا تھا میں نکار ایک نسبتاً کھلی جگہ پر روک تھی اور باہر نکلایا رکشہ بہت دھیمی رفتار سے ہچکولے کھاتا ایک گلی میں گھس رہا تھا میں تیستز قدموں سے اس کے پیچھے ہو لیا یہاں جگہ جگہ سیورج کا پانی گڑے اور مین ہول نظر آ رہے تھے رکشہ جھٹکے کھاتا ہوا مدھم رفتار سے بڑھتا جا رہا تھا گلی آگے سے بند تھی اور اس کے آخری سرے پر ایک گھر کے سامنے وہ رکیا وہاں کچھ مرد اور عورتوں کی آوک جاوک نظر آ رہی تھی میں ایک طرف کو ہو گیا آخری سرے والے گھر کے اندر باہر سے جو افراد آ جا رہے تھے انہیں دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ کوئی دوا خانہ ہو کیونکہ اندر سے آنے والوں کے ہمراک کوئی مجھول بیمار سا یا پوز مردہ چہرے والا مرد عورت جوان بچی ضرور ہوتی جنہیں سہارا دیا گیا ہوتا رکشے کے رکتے ہی وہ تینوں اترے ادھیر عمر مرد نے رکشے والے کو کرایا دے کر فارغ کر دیا پھر تینوں گھر کے اندر داخل ہو گئے میں نہیں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے ساتھی میں نے ذرا مزید قریب چاہ کر جائزہ بھی لیا تو چونک پڑا کھر کی پیشانی اور دائیں بائیں کی دیوار پر سیا رنگ مگر ٹیڑے میڑے سے الفاظ میں درج تھا ہر قسم کے جادو کا تھوڑ محبوب قدموں میں دشمن نست و نابود جو خواہش ہو وہ پوری ہو برسوں کی ناسور بیماری وغیرہ وغیرہ اسی طرح اس کے ساتھ ذرا بڑے حروف میں بنگالی جادو والے رانگا بابا حضرات کے ماہر وغیرہ لکھا تھا ان خرافات سے بھرپور یہ چند عبارتیں پڑتے ہی اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہاں کیا ہوتا ہوگا اور مجھے راہیلہ پر حیرت تھی کہ اسے یہ بیٹھے بٹھائے کیا سوجی کہ ادھر کا رکھ کر بیٹھی تھی مجھ اس کے عقل پر ماتم کرنے کچھ چاہا اور افسوس بھی ہوا لیکن دوسرے علم میں مجھے ایسا لگا کہ میری چھٹی حصن چیخ کر اشارہ دیا کسی پوری اسرار سے گڑ بڑ کا اشارہ یعنی جو نظر آ رہا تھا وہ کچھ اور تھا تب میں نے بھی اقدہ کھولنے کے لیے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا اندر جانے کو کوئی جواز ہونا ضروری تھا مگر اس سے زیادہ ضروری اپنے ہلیے کا بدلنا تھا حالات کے پیشے نظر میں تھوڑی بہت ایسی اشیا اپنے پاس ضرور رکھتا تھا جو بوقت ضرورت کام آتے رہے سو ایک نسبتاً ویرانے سے کونے خدرے میں جا کر میں نے جلدی جلدی جیبوں سے نکلی داڑی موچھیں نکال کر چیرے پر فٹ کی اگمیلی سے ٹوپی بھی لگا لی آستینے چڑھا لی پتلون سے چڑھ نکال کر ڈھیلی چھوڑ دی پتلون کا ایک پائنچہ اوپر رہنے دیا اس سلیے کے ساتھ میں بھی کافی حد تک کو مشکل کا مارا اور ضرورت مند دکھائی دینے لگا اس کے بعد میں نے پلٹ کر مذکورہ گھر کا رکھ کیا میرا خیال تھا کہ دروازے پر کوئی نہیں ہوگا جو غلط ثابت ہوا دروازے کے اندر چوکڑ کے پیچھے ہی ایک مشٹنڈا سا سیاہ رنگت کا آدمی موجود تھا جس کے چہرے اور آنکوں سے وحشت ٹپک تھی محسوس ہوتی تھی اس نے مٹیالے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا نیچے لنگی سی تھی ایک کان میں پیلے رنگ کا مندرہ چھل رہا تھا کہندے پر کوئی کپڑا دھرا تھا اس نے مجھے برماتی نظروں سے گھرا اور کچھ کہے بینا اس تفساریہ انداز میں اپنی ٹھوڑی کو چھٹکے سے اونچی کر کے گویا سوال کہاں اشارہ دیا میں بیمار ہوں میں نے مسکینی صورت اور اسی آواز سے کہا بیمار ہو تو کسی دوا خانے یا ڈکٹر کے پاس جاؤ ادھر کیا لینے آیا ہے کالا مشٹنڈا جھٹکے دار لہاج میں بولا